ہلو گائز بلائنٹ ٹیک کمیونکیشن میں ہوں اندرپی سنگ آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے آج پھر سے انٹرویو سیریز کا ایک اور انٹرویو لے کے حاضر ہوں آج میرے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ ٹیم ہے آپ لوگ سبھی لوگ موسٹلی اس ٹیم کو جانتے ہوں گے تو جی ہاں دوستو آج میرے ساتھ ہے کیبو کی ٹیم کیبو اپلیکیشن کیبو ڈیوائیز آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اسی کے ڈیویلپرز ٹیسر لیبز کی آج میرے ساتھ ٹیم ہے تو آج میرے ساتھ ٹیسر لیبز سے بیسیکلی تین میمبرز ہیں ابھی شیک بگیل سر اکشیتا میم اور بونی سر تو یہ تین لوگ ہیں آج میرے ساتھ بلائنٹ ٹیک کمیونکیشن کے سٹوڈیو میں ڈونٹ ویسٹ ٹائم ہم لوگ ان کا سواگت کرتے ہیں بلائنٹ ٹیک کمیونکیشن کے یوٹیوب چینل پر تو بہت بہت سواگت ہے جی تینکیو سو مچ ہم سب کو انوایٹ کرنے کے لیے اس سیشن کے لیے تو ابھی ٹریسر لیبز کے بہاف میں ہم تین لوگ یہاں آپ کے اس سیشن میں جھوڑے ہوئے ہیں میرا نام بونی ہے میرے ساتھ ابھی میرے ساتھ یہاں پہ ابھی شیک بگیل اور اکشیتا سجدیوہ اور میرے ٹیم میٹس ہیں ہم تینوں لوگ فاؤنڈر ہیں ٹریسر لیبز کے اور اکیو سو مچ ہے میرا فرسٹ کوشن آپ لوگوں سے یہی ہے آپ پلیز اپنی ٹیم کا انٹرودکشن دیں آپ کی کتنے ممبر کی ٹیم ہیں اور کتنے لوگ اس پورے پروجیکٹ کے اوپا ورک کر رہے ہیں بلکل بلکل ابھی فیلحال ہماری ٹیم میں سات لوگ ہیں جیسے میں نے ابھی شیک بانی اکشیتا ہم تین تو ہیں ہی اس کے علاوہ ہمارے ٹیم میں اکھل ہے اکھل باتولا جو آدھر پردیش سے ہیں اپوشنیوہ سے ہیں کیرلا سے ہیں رنگناتھ جو بینگلو اور کرناٹکا سے ہیں اور شیوانی وہ باونگر بجرات سے ہیں تو سات لوگ تو فل ٹائم اس پہ ہم ورک کری رہے ہیں کیبو آب کیبو ڈیوائس اور یہ سارے اکسیسیبلیٹی ٹولز آپ تک پہنچانے کے لیے پر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ہمارے ایکو سسٹم میں کافی دوسرے وولنٹیرز جوڑے ہوئے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہلپ کرتے ہیں ان پروڈکس کو انڈ یوزر تک پہنچانے کے لیے اور ان کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو پارٹ ٹائم ہمیں ہلپ کرتے ہیں کپیسٹی الگ الگ چیزوں پہ یا تو ڈیزائن ہو یا تو کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو یا مارکیٹنگ یا آؤٹریچ کا کام ہو یا کیمپینز رن کرنا ہو تو الگ الگ لیول پہ ہمارے کیبو آب یوزر کی جو کمیونٹی ہے ٹھیک ہے تو جو سارے کمیونٹی میمبرز ہیں ہم ان کو بھی as a part of our team ہی مانتے ہیں کیونکہ وہ ہی ہماری ٹیم کا وہ حصہ ہے جو انڈ یوزر تک اور ہمارے ٹیم جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ بریج بن کے ہیں تو اور آل یہ پوری کمیونٹی ہے جو ٹریسل لیبز ہیں اور ٹریسل لیبز کو ریپریزن کرتی ہیں الگ الگ جیوگرافیز کے اکراس بونین سر سب سے پہلے آپی سے یہ کوششن رہے گا آپ کا ٹریسل لیب میں مینلی کیا ورک ہے آپ کیا بھومی کا نبا رہے ہیں ٹریسل لیب میں سمیں ضرور مرہ جو کیبورڈ ڈیوائیس پرسپیکٹیو سے ہے تو کسٹمرز کو یا پھر کسٹمرز انسانس یوزرز ہیں کوئی بھی ہے اگر ان کو اپ کے ریلیٹڈ کوئی کوئی ریلیٹڈ کوئی کوئی ریلیٹڈ کوئی ڈاؤٹس ہیں سوال ہے تو ایک وہ پارٹ ہے جہاں پہ ہمارا ایٹریسر لیپس کا اوبجیکٹی بھی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ وہ بھی ایک سیبل ہونی چاہیے لوگوں کے بھی چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ایمیل کرے لوگ یا چاہت کریں تو وہ پارٹ بڑا ایمپورٹن تھا اس لیے ابھی آئی ہے جس میں نے بتایا ڈیزائن پارٹ اف تینگسو ڈیزائن پریٹی مچ بڑی ٹرم بھٹ ایٹ اوہرال ڈیون گرافکس سے لے کے کوئی بھی کولیٹرال ڈیزائن ہے مارکیٹنگ ہے میں یہاں پر موو کرتا ہوں ابھی شیخ سر کی طرف اور ابھی شیخ سر آپ اپنے بارے میں بتائیے کی آپ کا ٹرسل لیپس میں مینلی کیا وقت ہے آپ کیا بھومی کا نبھا رہے ہیں ٹرسل لیپس میں اس میں جو میرا رول ہے وہ مجھ کی رہتا ہے سٹرٹیجی ان ٹکنولوجی کا اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں مطلب ہماری کمپنی میں ہم نئے پروڈکس لے کے آ پائیں گروہ کمپنی کی ہو اور یوزر کے پاس زیادہ مطلب جو ہے فیچر سوارے پروڈکس پہنچے گا اس کے سلطے جو بھی مطلب اپنا مطلب پروسس اس میں ہم ڈالتی رہتے کی کرتے رہتے کی کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں یوزر سے سمجھتے ہیں اینڈ اٹلاس جب میں یہاں پر اسی سیم کوشن کے ساتھ موو کرتا ہوں اکشیتا مہم کی طرف اینڈ اکشیتا مہم پلیز آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کی آپ کا تریسل لاب میں کیا ورک ہے ہاں جی بالکل میرا ایسے ایڈکیشنل بارگرانڈ جو ہے وہ میری انجینرنگ ہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں اور مینلی تریسل لاب میں میں پروڈک ڈیولپمنٹ اور یوزر ایکسپیرینس کو ہیڈ کرتی ہوں جس کے اندر جو اپلیکیشن جیسی کی وہ موبائل اپلیکیشن آپ جو یوز کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیولپمنٹ مینلی جو سوفٹوئر ڈیولپمنٹ ہے موبائل اپلیکیشن اینڈ پہ تو وہ سب جو ہے اس کو میں ہانل کرتی ہوں اور سیمیلرڈی یوزر ایکسپیرینس کے ڈرم میں کس طرح سے جو آپ ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس کیسا اس سے پروائید ہو کس طرح سے ایک یوٹیلیٹی ٹول کی طرح اس میں نئے نئے چیزیں نئے فیچرز ڈال پائیں جسے وہ زیادہ سے زیادہ یوزیبل بن بائے تو اس کو مطلب وہ میرا میندی رول رہتا ہے اور میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی اکھل نے بھی جوائن کیا ہے ڈیولپمنٹ ٹیم میں تو اکھل جو ہیں وہ بھی موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اور ساتھی سا جیسے بونی نے اپو کے بارے میں بھی بات کیا کی تھی تو اپو جو ہیں وہ ویب ڈیولپمنٹ ہانڈل کرتے ہیں تو جیسے آپ نے جو بھی کیبو ایکسس ڈیوائس کے ساتھ جو ہمارا ویب پورٹل ہے جتنا بھی ویب ریلیٹڈ چیزیں آپ لاب ٹاپ کے ذریعے ہمارے پروڈکس کو آکسس کر پاتے ہیں تو اس میں اس سب کی پیچھے جو ہے وہ اپو شرین واسن ہے جو کی سارا ویب ڈیولپمنٹ ہانڈل کرتے ہیں تو اس طرح سے مطلب جو ڈیولپمنٹ کا جو مطلب مین کوئر ایریا ہے وہ میں ہانڈل کرتے ہوں اور ساتھی ساتھ ہماری ٹیم میں رنگناتھ بھی ہیں جو کی خود بھی اور وہ ہمارا ایکسیبیلٹی تیسٹنگ اور کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام کو ہانڈل کرتے ہیں تو اس لائک کوئی بھی اگر پروڈکٹ جو ہے یا کوئی آپ کا ورزن ہے اگر وہ ہم اس کو لائیو کرتے ہیں یا لانچ کرتے ہیں تو اس طرح سے مطلب ہم سب بھی نے اپنے اپنے جو روز ہیں وہ اس میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ ابھی ہماری ٹیم میں ریسنٹلی شیوانی نے بھی جوائن کیا ہے جو کی مینلی بزنس ڈیولپمنٹ اور مارکٹنگ کو لیڈ کرتی ہیں اور جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیو کنٹینٹ یا گرافک کنٹینٹ جو ہے وہ سب وہ ہی کیوریٹ کرتی ہیں اور اس کو آپ سب ہی لوگوں تک پہنچاتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا چانیلز کے تروں تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے اپنے اپنے بارے میں سب نے بتایا اپنا اپنا رول بتایا اب اگر بات کی رہے یہاں پر آپ لوگوں نے کیبو ایکس ایس ٹیوائز بنایا کیبو اپلیکیشن ڈیولپ کیا تو کیا سوچ کر آپ لوگوں نے اس چیز کی ڈیولپمنٹ کی کی وی آئی کمیونٹی کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ کیا پہلے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کسی وی آئی کے ساتھ یا آپ لوگ کے کوئی نون میں ہو کوئی ریلیٹیو میں ہو کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہو کیا ان کو یہ دکتیں آتی ہیں تو یہ کام کرنا چاہیے ان کے لیے کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا یا کوئی سٹوری تھی ایسی تو آپ لوگ پلیز یہاں پر شیئر کیجئے تو بسکلی ہماری شروعات جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں ہم ہم سوشلی موٹیویٹیڈ انڈیویڈیوڈز ہیں ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم کچھ اپنی پڑھائی کے بعد میں کچھ ایسا کریں جو کہ سچی میں ایک ساماجک یوگبان ہے اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے شروعات میں ایک شوشل انویشن سینٹر ہے ناسک کے اندر جس کا نام ڈیجیٹل ایمپاکٹ سکوئر ہے ادھر ہماری یہ ٹیم بنی ہم لوگ وہاں پر ملے ہیں سب لوگ اور ادھر سے ہی بسیکلی ہماری اس درنی کی شروعات ہوئی ہے کہ جو ہمارا کیبو کا جو آئیڈیا ہے اس کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی جب ہم جو ہے الگ الگ جگہ جب ہم نے ناسک میں اور مہاراشترا میں ہم نے ٹراول کیا اور یہ جانا کہ بہت سارے چالنجز رہتے ہیں ان ایکسسنگ کنٹنٹ کیونکہ جاتر جیسے دیکھا ہم نے جو سٹوڈنٹس ہم کے پاس ریجنل لینگویسی کتابیں جو ہے وہ بریل میں اپلاپ نہیں ہوتی ہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو پرانا سلیبس ہوتا ہے اور بہت سارا کنٹنٹ جو ہے بریل آڈیو میں ملتا ہی نہیں ہے تو وہاں سے ایک چیز ہمیں لگی کہ کیوں نہ ایک ایسا کچھ سلیوشن ہو یوزرز کے پاس جسے ریال ٹائم میں اپنی بھاشا میں جو ہے ریڈنگ ایسسیبل ہو جائے تو وہی پہ بسیکلی اس آئیڈیا کا شروعات ہوئی اور آپ صحیح کہتے ہیں جیسے کہ ہم بات جب سے ہم نے اس پروبلم کے بارے میں مطلب ہم جوڑے ہیں اس کے بعد سے پھر ہم ریگولر طریقے سے ہم نے پھر پیچھے ملکے نہیں دیکھا اور ہم پھر اسی میں کام کرتے رہے آگے اور پھر وہاں سے بہت ساری چیزیں ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئی بلکل ابھیشیک نے جیسے سمرائز کیا میں ایک دو پوائنٹ اس میں اور ایڈ کرنا جاؤں گا جسے جیسے جیسے ابھیشیک نے دلی سے انجینئر کی ہے ابھیشیک جب 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 جیسے بات جیسے جیسے جو جیسے جیسے جب میں کالجز میں تھا تو اگر ان کو کچھ پروڈیٹس کرنے ہیں اس پرسٹیٹیوز سے ان کا بھی پہلے سی ایکسپوڈیر رہا ہی ون میری بات کرو تو جیسے میں نے ایمد آباد سے انجینیرنگ کری ہے تو ایمد آباد میں blind people's association ہے تو جب میں کالجز میں تھا تو so i used to volunteer ان کی عائی events میں اینکیٹیویٹیز میں so that was how i got exposed to this ecosystem کیسے بھائی بکس کیسے ہوتی ہے اور اب جب میں کالجز میں تھا تب i often thought ki continuar کام برسم ہے لیے آئر سب کو کچھ آتا ہے کچھ کو نہیں آتا تو i also built some projects around کی کیسے ہم لیٹرسی کو بریل لیٹرسی کو جو لیمیٹیڈ ہے اس کے سکو کو انہانس کرسکے ریفرشی بریلی سکلے پرسپیکٹیو سے یا کچھ یہ ایک مطلب بیگراؤنڈ سٹوری ہے بیفور بھی اول آف اس کیم توجہدر این ناشیک ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے بٹ یہ سینٹر میں ہم سب ملے آنڈ وی گوٹو نو ایچ اوڈر مور باوٹ ہم سب کے اندیویجر بیگراؤنڈ اور بیگراؤنڈ کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آگے وہ وہ تھوٹ پروسیس تھا کہ نہیں مطلب یہ ہی ہے مطلب let us give it a shot کہ نہیں چلو let us build something for the community جو صرف کالیج کے پروٹو ٹائپ تک نہ رہے it actually comes out and reaches the end user کیونکہ کالیج کے میں کیا ہوتا ہے مائنسیٹ تھوڑا صرف کالیج پروڈیج تک رہتا ہے کہ ہاں پروڈیج بنا دیا ختم بات پر کافی سارے ایسے innovative ideas ہیں جو کالیج پروڈیج تک رہ جاتے ہیں اور باہر نہیں آتے تو یہ ایک shift in thought process shift in mindset تھا کہ نہیں ہمیں چیزیں پروڈیج تک نہیں کرنی ہمیں چیزوں کو end user تک پہنچانے اور we want to live that journey of what it takes to make that happen کی end user تک پہنچانا تو یہ دو باتیں تھی ایک background perspective اور ایک collective thought process کی اس کو end user تک پہنچانا ہے اور that also was something that i just wanted to add to the story as well i think بہت اچھے سرل شدوں میں بانی اور ابیشک نے ہماری جورنی کو سمریز کیا ہے تو i think کس طرح سے ایک مطبع ایک موٹیویشن جو ایک پرسنل لیول پرسنل موٹیویشن تھا جب ہمیں ایک رائیٹ سیٹ اف ٹیم یا رائیٹ گروپ ملتے ہیں تو کس طرح سے وہ ایک پرسنل موٹیویشن ایک اینرژی ایک انتھوزیازم میں ہماری لیے چینج ہوا اور ہم اس کو آگے تک لے کر آئے تو مجھے لگتا ہے کہ مطبع پرسنل موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم کا ساتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول کی سپورٹ سے جو ہے اس کو اور اچھے سے ڈیویلپ کر رہے ہیں اور کمیونیٹی کی بات کرو تو ہم جب ابشک نے یہ سٹوری بتائی نہیں لیکن ایک چلی میں وہ ان کی سورس آف موٹیویشن بھی رہی ہے تو کس طرح سے وہ پہری بار جب ہمارے یوزر آکاش سے ملے جو بانکنگ اگزام کی تایاری کر رہے تھے اور ہمسیل بیجویلی امپیرد تو ان کے لئے کتنا مشکل تھا اگزام کی بکس کو آکسیس کرنا ایکسیسیبل میٹیریل کندیٹ کو آویلیبل ان کے لئے ہونا اس لئے تو اس چیلنج کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے ہم نے یہ پیگر آؤٹ کیا کہ اپ ٹو تین سٹانڈرڈ جیسے بریل بکس ہمیشہ آویلیبل رہتی ہیں موسٹ بلائن سکولز میں پر اس کے بااد کی جو جرنی ہے جو بریل بکس سے ہٹ کر صرف آوڈیو بکس پر ریلائی کرنے لگتی ہے جس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے ایک ایک آوڈیو بک کو ریکارڈ ہونے میں جو کچ ایسا بھی ٹائم آتا ہے کبھی کبھی بکس نہیں مل پاتی ہیں اگزام ہونے تک بھی تو جو ایک گیاب تھا ہم نے جب اس کو سمجھا کی اگر ایک سائیٹیڈ انڈیویجول کو کوئی کتاب پڑھنی ہے تو بس اسے بازار سے لے کر آتے کرتے ہیں یا پھر آڈیو میں ریکارڈ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بااد جب آڈیو ریکارڈنگ کی اگر بات کرو تو کس طرح سے ایک تین سو پیج کی کتاب بھی چار سے چھ ہفتے لے لیتی ہے ریکارڈ ہو کے آنے میں تو جو ٹائم گیاب ہے جس میں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنی منپسند یا پڑھائی سے ریلیٹڈ کتاب کو پڑھنے میں آکسس کرنے میں وہ جو تھا وہ ہمارے لیے دل جنجور دینے والا مومنٹ تھا کی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آکسس ملے تو وہ اپنا بی اے کے سیکنڈ ڈی ایر میں تھی اور ان کے لئے ان کی بی اے کی جو بکس تھی جو کالج سے ملی وہ پرنٹ تھی اور ان کے لئے کیونکہ موم ڈارڈ جو تھے وہ بھی مطلب اللہ ہے تو ان کو پڑھ نہیں بتا پاتے تھے تو ان کے لئے کتنا مشکل تھا انجیو اس کو جا کے بولنا بکس کو ریکارڈ کرنی کے لئے اور کس طرح سے جب ہم ان سے ملے ہم نے ان کی بکس کو ڈیجیٹائز کیا کی بو موبائل آپ کے ذریعے ان تک پہنچا آیا تو ایک دن کی بات ہے جب دیپالی کا مجھے شام کو فون آتا خوشی تھی آواز میں وہ خوشی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے یہ سب کرنے کے لئے تو ایک موٹیویشن سے لے کس طرح سے ہمیں ٹیم ملی اور یوزرز کا ساتھ ملا اور ان کی کہانیوں سے جوڑی چیزوں کو لے کر ہم نے جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب شروع کیا کس لئے شروع کیا اور انترگت آپ لوگوں کو کیا کیا ایکسپیرینس ملا تو آپ لوگوں نے شیئر کیا اس کے لئے بہت شکریہ چل اب ہم بات کریں اگر کی بہت ہی یونک سا اس کا ڈیزائن رہا ایک ٹیبل لیمپ کی شیپ میں ایک وارٹر بوٹل کی شیپ میں جب اس کو کھولو تو ٹیبل لیمپ کی شیپ میں بن جاتا ہے تو بہت ہی اچھا سا ڈیزائن ہے بہت ہی پوٹیبل ڈیوائز ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنے کے لئے بھی بیک پیک میں آجاتا ہے جہاں پہ بک رکھ کر سکین کروائی چاہوں گی اس کے پیچھے ہم نے ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایکسپریئنس سے جوڑی ہے کیس طرح سے ہم ہر ایکسپریئنس جو ایک سائٹر انڈیویجوال کو ہوتا ہے وہ سیمیلر ایکسپریئنس وہ ریڈنگ لرننگ کا جو ایکسپریئنس ہے وہ ایک ویجول ایمپیرد یوزر تک پہنچا پائیں تو جیسا آپ نے کہا یہ ٹیبل لامپ کی طرح ہے تو ایکشلی میں یہ ایک ووٹر بوٹل یعنی پانی کی بوتل کی شیپ کا ہے اس پہ ایک بٹن دیا گیا ہے جس کو دباتے ہی وہ ٹیبل لامپ کا شیپ لے لیتا ہے اور ٹیبل لامپ اگر بات کروں تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ایک سائٹر انڈیویجوال کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے پڑھتا ہے وہ ٹیبل لامپ کے نیچے اسے رکھتا ہے اور اس کی روشنی جب کتاب پر پڑھتی ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ لیتا ہے تو ہم نے بلکل اسی ایکسپیرینس کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے یہ سوچا کی کیوں نہ ایک ایسا ٹیبل لامپ بنائیں جو کی بول سکے تو ایک ٹاکنگ ٹیبل لامپ تو کی بو ایک ٹاکنگ ٹیبل لامپ ہے جو کی ایسا ٹیبل لامپ ہے کہ آپ پہ کتاب رکھ رہے ہیں بلکل سائیٹ انڈیویجوال کی طرح اور وہ ٹیبل لامپ ہی آپ پڑھ کر بتا رہا ہے تو ایکسپیرینس ویسا ہونا چاہیے کی بلکل جیسے ایکسپیرینس کرتا ہے سیمیلر ایکسپیرینس کیسے ہم اپنے ویجول ایمپیرد فرنس تک پہنچا پائیں تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے اس کا جو یونیک ڈیزائن ہم نے کہا تو اس کو ہم لے کر آئے اس میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا جیسے اکشتہ نے کہا ہم نے ایک اور چیز گوھر کری کہ ویجول ایمپیرد پرسنس ایسا نہیں کہ وہ سمارٹ پھونس ہم نے دیکھا وہ سمارٹ پھونس لاب ٹوپس آر دیرے دیرے انکا بڑھتے چلی جا لیا تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نا ہم پاور سمارٹ پھون پاور آر کمپیوٹنگ سسٹم لائک لاب ٹوپس انکو ابھی استعمال کرے اور اپنے ایکسپیرینس کو اور آسان بنا تاکہ یوزر اپنے اپنے ساب سایدیٹنگ کر پائیں اور کافی ساری چیزی جو بھی کمسیلی کیبو اپ اور کیبو ڈیوائیس کے مادیم سے پروائیڈ کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے ان تک پہنچ اگر یہاں پر اب میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں کیبو کے ریگارڈنگ تو کیبو ڈیوائیس کی پہلے بات کروں تو میں بلائنڈ فیلڈ میں 2017 میں آیا اور 2018 میں میں کیبو ایکسس ڈیوائیس کو فرس ٹائم دیکھا یہاں پر سکشم پنجاب میں اور ابھی شیخ سر آئے تھے یہاں پر کیبو کے اس ٹائم ڈیومنسٹریشن دینے کے لئے کیبو ڈیوائیس کا تو اس ٹائم کی بات کو دیکھا اور کافی اچھا لگا اس ٹائم کی ہاں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اس ٹائم پتہ لگا بیٹا تیسٹر سے جب لانچ پلی سٹور پر لانچ ہونے سے پہلے کی بو اپلیکیشن کے سٹارٹنگ کے جو بیٹا تیسٹر سے ان کی ٹیم میں بھی تھا اور میں نے بھی کافی اپنا سٹارٹنگ کے ٹائم پر یوگدان دیا ہے اس میں مجھے بہت خوشی ہو رہے ہیں پر دینے کی پوری کوشش کی تو اتنا پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم بار ہی جب لانچ ہوا اتنا بیوٹی فل اپ لانچ ہوا جس کے اندر آج کے ٹائم پر دھیرو فیچرز آویلبل ہیں جیسے کی پیڈیا فریڈر ای پب ریڈر ڈاکس ریڈر ڈیزی اور اب اگر بات کی جائے کی ایک بہت بڑا یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا اپ پیڈیا ریڈنگ کے لیے ڈاکمینٹ ریڈنگ کے لیے ہمارے پاس کی بہت زیادہ کوش لی تھی بٹ جب کی بہت فری آئی ہمارے لیے سٹارٹنگ پیریڈ میں تھوڑے سی بڑھتی گئی اور آج کی بہت بہت بیٹر ہے اور کافی زیادہ اچھی دے رہا ہے کی بہت 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 سارے مل رہے ہیں کی بہت اچھی لگی مجھے تو آپ کی بہت اپ لیکی چاہیں گے یہاں پر پلیز جی تو جیسے موبائل اپلیکیشن کی اگر بات کریں تو اس کی ڈزائننگ مطلب دیکھیں ڈیوائیس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچلی ہمارا پہلا اور سب سے زیادہ فوکس جو رہا ہے وہ موبائل اپلیکیشن پر رہا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے کہ اگر کسی کے پاس موبائل فون ہے تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یا اس کے لئے کچھ بھی ان ایکسیسی بل نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے خود بھی جیسے study کیا 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 اپلیکیشن ابھی اویلیبل ہیں کیا وہ ساری ایکسی بیلیٹی needs کو میٹ کرتی ہیں یا الگ الگ حصوں میں کافی ساری applications کافی ساری features جو وہ provide کرتی ہیں پر کیا کوئی ایک application بن سکتی ہے جو سب ہی جگہ پر ایک user کو provide کرے تو اس thought process کے ساتھ ہم نے چھوٹی چیز PDF سے لے e-pub basic book even word format کی file audio books جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز users کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اس میں ایک کر کے دالتے گئے دھیرے دھیرے ابھی بھی جو ہمارا next update جو ہم next week تک launch کریں گے تو اس میں بھی recently note taker کا feature دیا ہے جو کافی users کے ریکوائر تھا کہ ہمیں notes لینے مدد ہوگی تو کچھ اور note taker apps ہیں پر وہ اتنی accessible نہیں ہے تو Keebo اگر ہمارے لئے accessibility کا ایک لوتا سادھن ہے تو کیا اس میں ہم ہمیں note taker بھی مل سکتا ہے تو کس طرح سے آپ کے ہی مطلب community کے feedback کے through ہی ہمیں جو چیزیں مالوم پڑتی ہیں اس کو ہم دیرے دیرے اس میں آپ میں جوڑتے چلے جاتے ہیں اور Keebo app جو ہے وہ مطلب اس کی جو سکس ہے اس کو جو بھی پیار مل رہا ہے community سے وہ اس ہم مطلب وجہ سے ہے کہ اتنا ہم اس کو اچھا بنا پا رہے ہیں اور سویوشن بنا پا رہے ہیں کچھ بھی ڈاکیومنٹ یا ریڈنگ ایکسیسیبیلیٹی کے پرسپیکٹر سے ہماری تھوڑ پروسسس یہ رہی اور اسی لئے ہم نے موبائل اپلیکیشن میں کیاپچر اینڈ ریڈ کا فیچر بھی دیا ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہیں جو کی ہائیر ایڈ پرسیو کر رہے ہیں یا پھر کمپیرٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کچھ ایمپلوئیز ہیں جو کی اپنے آفیس میں آئے دن کچھ کافی سارے ڈاکیومنٹ آکسس کرنے پڑتے ہیں تو ان کے لیے ایک پنے کو فون کی مدد سے کی کچھ کر سننا کافی مشکل ہو رہا تھا تو اس نیڈ کو سمجھتے ہوئے ہم نے سوچا کی کیوں نہ فون سے پڑھنا اتنا مشکل ہے تو چلیے ایک ٹاکنگ ٹیبل لام جیسا ڈیوائس بینائیں جس تو اس کی با تب ہمارے جو کی با ایکسس بیلیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور موبائل اپلیکیشن بھی ہم ایک ایک ایمنٹ جو ہے موبائل اپلیکیشن میں جیسے میں نے کہا ہمارا فوکس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہے اور اس کی ریچ زیادہ ہے تو ہم آج یہاں پہ اپلیکیشن بنائیں گے تو نہ صرف انڈیا میں کوئی جممو میں رہتا ہے یا کوئی کیرلا میں رہتا ہے یا کوئی گجرات میں رہتا ہے یا کوئی آسام میں رہتا ہے سب ہی لوگ جو ہے اس کو ایکسیس کر پاتے ہیں اور نہ صرف انڈیا میں بلکی دنیا میں جتنے بھی ایکسیل لیٹی ہے ایک ویجول ایمپیرڈ کے لیے تو اسی لیے ہم ہمارا موبائل آپ پہ فوکس زیادہ ہے کیونکہ وہ دیجل ہے وہ سکیلیبل ہے اور وہ جلدی سے جلدی یوزر تک پہن جاتا ہے اور ڈیوائیس کی بھی اپنی ریکوائرمنٹ اپنی نیڈ ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ یوزر کے فیڈباک اور نیڈ کو جھان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں تو اب اگر میں یہاں پر تریسل لیپس کی بات کروں تو تریسل لیپس ٹھیک ہے کی بھائیس ٹیوائیس 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 کی بات ہے تو اب ہم نے جنوری دوہزار سترہ سٹارٹ کی بھائیس ٹیوائیس ٹیوائیس ہمارے پہلے پردکٹ سے سو اس کے علاوہ ہمارے کوئی دوسرے پردکٹ ابھی تک نہیں ہے جو مارکیٹ میں لانج ہے پر یہ ایسے اکشتہ نے بھی بتا کہ یوزر فیڈباک سے کرتے ہیں اور یوزر سکھ پہنچ آتے تو پیرللی ابھی جیسے کافی یوزر کی کی بو اپلیکیشن ابھی انڈرویڈ پہ آویلیبل ہے اور آئیوائیس کی ریکوائرمنٹس تھی کافی ساری یوزر کی تو ابھی پیرللی آگر آپ تھوڑا ورک ان پروگریس کی پوچھ رہے تو کی بو کی مویل اپلیکیشن کا آئیوائیس ورزین بھی ہم ڈیویلپ کر لے ہیں پیرللی اور یہی مطلب جیسے جیسے ہم اس کو بھی لانچ کریں گے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اور پیرلل اپورچنیٹیز بھی آتی ہیں آئیوز سائٹ سے تو وہ بھی ہم کنسیڈر جو ہیں ہمارے کیبو کیبو ایکسس ان کو زائے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہیں اور ان کے پروبلمز جو ابھی آرہے ہیں ان کو ایکسس کرنے میں ان کو solve کریں تو اس میں جیسے ایک بڑا چالنج ہے کہ آئیوائیس پہ آپ ابھی آبیلیبل نہیں تو اس ڈیریکشن میں کام چل رہا ہے جیسے بہت ساری جو یوزر فیلباک آتے ہیں ان پہ ہی ریسرچ چلتا رہتا ہے ہمارے ٹیم کے دوارہ اور ساتھ ساتھ میں ہم دوسری سائٹ پہ یوزر سے انٹراک کر کے جو بیسک ایکسس کے ٹائم پہ جو پروبلم آتے ہیں ان کو بھی ہم ریزول کرتے ہیں تھرہ ہمارے گروپس تھرو کالنگ تو یہ دوسرا کام ہمارے ساتھ 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 کرتے ہیں یہاں پر اگر فیڈبیک کی بات ہوئی تو اگر فیڈبیک میں خود اسی انٹریو کے ماتے میں بھی آپ لوگ کو دینا چاہوں گا آئی تنگ یہ آپ کے پاس آیا بھی ہو تو بیسک ایک اور دکت ریزلی کرنے ہو یا کوئی بھی ادھر ویب سائٹ کی بھی بات کریں تو کئی ویب سائٹ پر ہمیں کئی کئی ملتا اور ڈی پی کا آپ شنی نہیں آتا تو وہاں پر کئی بار ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں اگر جس 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 کروا سکی تو پلیز آپ یہاں پر کی بو موبائل اپپلیکیشن ہے اس کے مادیم سے کیپٹا سالونگ کا کچھ نکالیں یا کچھ ادھر پلیٹفورم کچھ کریں کیپٹا سالونگ کے لیے کوئی ادھر اپپلیکیشن ڈیویلپمنٹ جو بھی آپ لگے تو پلیز اس اکورڈنگ آپ اس جیلڈ میں بھی کریں کیونکہ یہ بہت بڑی ہمارے لئے پرابلم بنی ہوئی ابھی تک جی تو اندر پیت اس میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو کیپٹا ہوتا ہے وہ ایک سیکیورٹی فیچر ہوتا ہے تاکہ جو ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی ہوتی اس کا نام روبوٹ جو مطلب بیسکلی ہوتے لیکن وہ ویب سائٹ سکرول کرتے رہتے آخر ایک سکر کرتے ہے کچھ ان کے لئے لگا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ یہ پرابلم مطلب وہ آپ پرٹیکلی ویب سائٹ پھالتو میں اس کو یوز نہ کریں اور جو یوزر ہیں وہ ہی آکے کچھ کتھر کر کے آگے بڑھے بلکل کچھ ایکسیبیل نہیں ہوتے ہیں اور کچھ سالو جو کچھ کچھ ناٹ کچھ کچھ بریدی ایک سکیوری بریدی بریدی کچھ 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 دوسرا یہ کچھ کچھ اس طریقے بنا جاتے ہیں جو OCR انجر جو لئے اس تم آم ان کو نہ پڑ پائے تو اگر ہم نے وہ feature add بھی کر دیا تو ہمار system ہے وہ اس کو read نہیں کر پائے گا بکا اس طریقے سے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ OCR system بھی بھی بسکلی نہ رید کر پائے تو میں یہ ہی کہوں گا اس کے لئے best direction یہ ہم لوگ جو ہے visually impaired community اکھٹا ہو کر جو جتنے بھی websites ہیں جو صرف image based captcha استعمال کر ہیں ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ audio captcha اور OTP based systems کو بھی آپ ساتھ میں integrate کر یہ پر اب میری community سے پہلے تو یہ appeal ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ان websites کے against potitions ڈالتے ہیں جو websites ہمیں image based captcha دیتے ہیں تا کی ہمارا یار یہ captcha solving کا جل سے جل پریشانی ہٹ سکے ہمارے سر سے اور ہم easily ہر ایک کام خود سے کر پائیں secondly جیسے باقی سر نے بتائی دیا ہے کہ mostly ان کی security policies کو یہ چیز نہیں مانتی کی OCR وغیرہ کام کر پائیں ان image based captchas کے اوپر چھیک ہے کوئی permanent solution ڈھونڈنے کے لیے کچھ efforts کرنے ہی ہمیں پڑھیں گے تو یہ ہی ہے کہ ہم positions ڈالیں ان websites کے against ڈھونڈ ڈھونڈ کے چل یہاں پر ہم لوگ نے کی access device کی بات کی ہم نے کی mobile application کی بات کی ان کے features کی بات کی اب یہاں ایم ویب سائٹ پہ سیم account سے login کر کے کی وہ cloud پہ store کری ہوئی files اپنے phone کے مادیم سے بھی سکتے ملٹی device access بھی رہتا ہے so یہ current value proposition ہے ملہ offerings کی بات device کی ہاویور ہمارا visually impaired community کے needs اور کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یا کوئی ڈونر ہے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو ان کے لیے آنٹھ ہزار روپے پر 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 سبسیڈ ریز کری ہم نے ہماری سائیڈ سے ہی بغیر کسی نے بتائے کیونکہ ہم سمجھ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ایک پرائز چھوٹا سا بیریر بان سکتا ہے تھوڑے سیگمنٹ کے لیے تو ابھی ان تین سیگمنٹ کے لیے انڈیویجوز اینجیوز اور ڈونر کے لیے ہم کیبو ایکسس ڈیوائیس پرس مطلب ہنڈر یونیٹس نیکس ہنڈر یونیٹس کے لیے آویلیبل کروا پا رہے ہیں نائنٹین تھاؤزن نائنہ ہنڈر این نائنٹین تھاؤزن روپیز پلاس پا رہے ہیں نائنہ 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 سو انچاس روپے میں کیبو ایکسس ڈیوائیس سبسی ڈیوائیس پرائز میں آویلیبل ہے نیکس ہنڈر یونیٹس کے لیے تو ویورز اگر آپ کیبو ایکسس ڈیوائیس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو website ویبسیٹ کا لنک نیچے مل جائے گا وہاں پر جا کے اپنے لئے ریجسٹر کر سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس کو آپ ضرور ایک بار چیک کر لیجے گا آپ کو ویبسیٹ کا لنک مل جائے گا وہاں پر ریجسٹر کرنے کے لئے تو اب اگر میں بات کروں کی وہ اپلیکیشن کی تو کافی ٹائم میں یوزرز میں ایک ڈر ہے کہ اس کو بھی پیڑ کر دیا جائے گا ڈر بھی کہہ سکتا ہوں یا ایک ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یوزرز یہ سوچتے بہت ہیں کہ پیڑ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو پلیز آپ یوزرز کا یہ ڈر ہمارے نکالیے گی اگر یہ پیڑ ہوتا ہے تو کیا اس کا ملک رائزہ کیا رہتی ہے ملک یوزرز کے لیے وہ سوٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی پلیز اس کو چھوڑا سا تو بیسیکلی دیکھیں ہمارا فوکس یہ یہ ہے کہ ہم زائز زیادہ جو ہے کیبو اپ کو فری رکھیں بٹ ہمارے پاس ہی اطلب کافی کوسٹ اس کے اوپر آتا ہے اس کو فری رکھنے کے لیے اور جو ہے اگر ان فیوچر کیبو اپ اگر پیڈ ہوتا ہے تو آپ یہ ہی مال لیجے گا کہ بیسیکلی ہم اس کو اور فری نہیں رکھتا تو ہمارا فوکس یہ ہی ہے کہ جب تک ہم فری رکھ سکتے ہیں ہم رکھیں گے بکوز کافی سارے چیلنز ہوتے ہیں سے ابھی کووڈ نائنٹین کا ٹائم ہے تو بہت سارے جو ہے شوشل پروبلمز فانانشل پروبلمز جو ہے پارلیلی آتی رکھتے ہیں تو ان کو مدی نظر رکھتے ہو ہم اپنا پورا پریا سکتے ہیں دوسری بات جو ہے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو ہے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پہ کانٹاک کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمیل ایڈی پہ بھی ہمیں کانٹاک کر سکتے ہیں بانی ایک دم شور شورٹ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو مطلب ایک آپ کے چینل کے مادیم سے ایک ریکوش ضرور کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی یوزر ہے ٹھیک ہے بیسٹ پارٹ ہے کہ کیبو آپ کے اندر ہیلپ سیکشن کے اندر کانٹاکٹ اس میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک نہیں دو کانٹاکٹ نمبر سے ایک کال فر اسسسٹنز کا ہے جو ایک میرے پاس آتا ہے تو مطلب ہم آویلیبل ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اندر اندر مطلب اگر کوئی کانٹاکٹ کر لیں تو وہ بیسٹ رہے گا تاکہ یا کی ایسے رومرز یا کچھ ایسے باہر نہ رہیں تو جیسے ابھی شک نے بتا ہمارا پوری کوشش یہ رہتی ہے کیونکہ دیکھو جولائی مہینے میں ایک سال کمپلیٹ ہوا کیبو اپلیکیشن کو لانچ کرے اور ہم نے پورے سال ڈونیشنز گرانٹس ریس کر کر کے کیبو اپلیکیشن کو فری رکھا ہے اور ابھی last 30 جون کو ہی ہم نے دو مہینے اور ایکسٹینڈ کر دیا 31 آگست تک کیبو unlimited usage کی ویلیڈیٹی تو ہماری سال سے پوری کوشش اس ڈائریکشن میں رہتی ہے ہاویور کیونکہ ہم بھی گروہ کر رہے ہیں ہم بھی ٹیم گروہ کر رہے ہیں ان سائز کیونکہ جیسے بڑی چیزیں ہوتی جاتی ہے تو فائنینشل بڈن ہمارے پر بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے پر ابھی تک ہم اس کو سپورٹ کر پائے ہیں گرانٹس اور ڈونیشن سے پر آگے جا کے ان کیس اگر کیو اپریکیشن پیڈ بھی ہوتی ہے تو ہم یہ میک شور ضرور کرنا چاہیں گے کہ سارے یوزرز کو ویلیڈ ایڈوانس ہم کمیونکیٹ کر دیں کہ اس حساب سے پرائزنگ ہو سکتی ہے ابھی کچھ تو ہماری سارے سے جو کمیونکیشن آئے گا اسی کو ہی آپ لیجنری میں مانیں اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کی مند میں تو بلکل آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر کے آپ کے اپنے پرسنل پریفرنسیز بھی شیئر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو ٹیسل اپس کے کونٹیکٹ نمبر اینڈ ایمیل آئیڈی آپ کو ڈسکریپنٹ باکس میں بھی مل جائے گی آپ وہاں سے بھی کونٹیکٹ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے جیسے کی دونوں سار نے بتایا کی بلکل آپ ان لوگوں کی جو انفرمیشن اوفیشلی انفرمیشن جو آپ لوگوں تک پہنچے گی آپ لوگ انہی کو مانیے کسی بھی افعاؤں کو مت مانیے اور میک شور کی اگر ان پیوچر یہ کبھی بھی پیڑ ہوتا بھی ہے تو جاتے ہم لوگ لیں گے یہاں پر ہمارے ساتھیوں کے ویوز ان کے ویچار جو کی ہمارا انتیم کوشن رہتا ہے اس انٹرویو کا تو جی آپ لوگ کرپیا اپنے اپنے ویچار اپنے ویوز کمیونٹی کو ہمارے ویورس کو جدی دینا چاہیں تو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں وان بی دلکل میں اس کی مدب شروعات کنا چاہتی ہوں تو ہمارا کمیونٹی کو میسیج یہی ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارا ویجن ہے وہ یہی ہم نے اس کے ساتھ شروع کیا ہے کہ کوئی بھی اگر ویجولی چالنج ہے تو وہ اس کو یہ پورا حق ملنا چاہیے کہ وہ چوز کر پائے کی وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے کیا سیکھ نا چاہتا ہے نہ کی اسے ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے کی کیا جو دنیا اس کے لئے بنا پا رہی ہے بریل میں آوڈیو میں تو ہم بیسیقیلی ٹریسل لابز is all about freedom and support جو ہم کمیونٹی کے لئے کر رہے ہیں کمیونٹی کے مدد سے تو میرا چھوٹا سا میسیج بس یہی ہے کہ ہم نے اسے جس سوچ کے ساتھ شروع کیا ہے اور اس سوچ کو اس ایفورٹ کو جس طرح سے آپ نے پیار دیا ہے اور اپنا فیڈباک دیا ہے اپنا support دیا ہے اسی کو آپ آگے بھی بنائے رکھیں اور ہم بھی ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی ہر بار آپ کے لیے سب سے اچھی چیزیں جو ہیں پروڈکٹس فیچرز وہ سب آپ کے لیے لے کے آنے میں برکل اور جس اکش تک پوائنٹ پر ایڈ کرنا چاہوں گا ہم نے ہماری ذمہ داری سمجھ کے اس آپ اپنی سائٹ سے اپنی سائٹ سی اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ کیبو کو کیبو کے بارے میں بتائیے ڈیوائیس ہو ایپ ہو مطلب کیونکہ ہم سب کا بینیفیٹ اسی میں ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اس پلیٹفورم کو پہنچ پائیں بہت اچھا رہے گا کی اگر کیبو کے بارے میں سارے یوزر چینل کی ویویور سب بتائیں اپنے دوست اور رشتہ داروں کو ہم اس کو بہت آگے لے جا سکے جی تو داتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گا دات stay independent with real time access using کیبو thank you thank you so ویویورز آپ نے دیکھا اس شو کو and thank you so much ویویورز 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 ایک اور اپیل کرتا جاؤں جاتے جاتے کہ پلیز ویویورز جو بھی ہمارے سائٹیڈ ویورز ہیں اگر آپ لوگ ٹیسر لیپس کے ساتھ کچھ بھی ڈونیت یا کچھ بھی آپ help کرنا جو جو job holders ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ رہے گی باقی جو بھی ہماری community ہے ان کو میں last یہ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی انکا initiative ہے پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاک کی ویزلی امپیرد community ہی نہیں سائٹیڈ لوگوں پہنچائی جائے کیوں ان کی ٹیم نے سٹارٹ کیا اسی پر ہمارا راج کا پورا کا episode تھا آپ لوگ نے بہت ہارا پیار دیا پیچھلے دونوں انٹرویوز کو بھی اس کے لئے لئے تینک کیو سو مچ گلیں گے نیکس انٹرویو میں کسی اور شکشیت کے ساتھ با 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 کیکل بای بای تک بای بای